بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمبینیشن اینڈ پروبیبیلیٹی اور ایکسرسائز ہم یہاں پر سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز نمبر سیون پانٹ تری اس ایکسرسائز میں اسے ریلیٹیڈ جو ہم نے پڑھنا تھا وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یعنی کہ پیچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں تو اسی سے ریلیٹیڈ یعنی کہ سرکولر پرموٹیشن ہے ٹھیک ہے وہ ٹاپک ہم نے پڑھا تھا اس کے علاوہ پرموٹیشن ہم نے دیکھتی جس میں ریپیٹ ہوتے تھے لیٹرز ٹھیک ہے تو اسے ریلیٹیڈ یہ ہمارے پر سی ایکسرسائز ہے تو ٹاپک کا نام بھی میں بتاہتا ہوں پرموٹیشن آف ٹھنگز نوٹ آل ڈیفرنٹ ٹھیک ہے یعنی کہ سب کی سب ڈیفرنٹ ہی بیچ میں سے سیم بھی ہو سکتے ہیں تو کوشن نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر ون ہے ہاو میری ارینجمنٹس آف ٹی لیٹر آف ٹی فالنگ ورڈ یعنی کہ ہمیں ورڈز گیون ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنی ارینجمنٹس اسے بن سکتی ہیں جو ان میں لیٹر ہیں یعنی کہ میں لکھتا ہوں فرسٹ اس کی اس کا پارٹ جو ہے وہ ہے پی اے کے پی اے ڈیول ٹی اے این ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ایک ورڈ گیون ہے اس میں کتنے لیٹرز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات نو نو اس میں ٹوٹل لیٹرز موجود ہیں اس ورڈ میں ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ how many arrangements یعنی کہ کتنی arrangements اسے جو ہیں ان لیٹرز سے ہم بنا سکتے ہیں تو اس اب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹوٹل نوبر آف لیٹرز کتنے ہیں وہ ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں وہ ہم نے کاؤنٹ کیے تو وہ نائن بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں لکھتا ہوں ٹوٹل نوبر آف لیٹرز جسے ہم ن سے represent کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جنرلی تو وہ نائن ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے دیکھنا تھا پہلے تو ہم یہ کرتے تھے نا کہ کتنی places ہیں اور کتنے لیٹرز ہیں یا کتنے objects ہیں ہمارے پاس کتنی things ہیں تو اس حساب سے پھر ہم permutation لکھتے تھے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ repeat ہو رہے ہیں کچھ لیٹرز ٹھیک ہے یا جیسا کہ پی جو ہے یہ دیکھیں یہ پی ہے دوبارہ پی آیا ہے ٹھیک ہے دو دفعہ یعنی کہ repeat ہوا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ کون سا لیٹر کتنی دفعہ repeat ہوا ہے ٹھیک ہے تو the letter پی یا پی جو ہے is repeated twice یعنی کہ is equal to two times اور پی کے علاوہ اور بھی repeat ہوا ہیں اے بھی repeat ہوا ہے ٹھیک ہے تو اے is repeated is equal to کتنی دفعہ repeat ہوا ہے one two and three three times اور اس کے علاوہ اے بھی ہو گیا پی بھی ہو گیا کے repeat نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کے علاوہ t جو ہے وہ repeat ہوا ہے تو t is repeated is equal to two times تو جو جو letters repeat ہوا ہیں وہ میں نے لکھ دیا کہ کون کتنی دفعہ repeat ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب repetition کا ہم نے دیکھا تھا permutation ہم کس طرح سے بناتے ہیں ٹھیک ہے repetition کی گی ہم permutation کس طرح سے بناتے ہیں اب اسے word کی ہم permutation کس طرح سے بنائیں گے تو وہ بنے گی n factorial over n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial یہی ہم نے پڑا تھا formula ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں n تو میں نے بتا دیا اس کے equal ہے اس کو n1 کہہ لیں اس کو n2 کہہ لیں اور اس کو n3 کہہ لیں ٹھیک ہے تو یہ اب ہم اس کی جگہ ان کی values put کر دیتے ہیں تو یہ بن جگہ 9 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial into 2 factorial ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم نے simply اس کو solve کرنا ہے تو solve آپ کر سکتے ہیں factorial find کرنا آپ کو آتا ہے تو اس کا result final میں لکھ دیتا ہوں کہ 1 5 1 2 0 یہ اس کا result آئے گا یعنی کہ اتنی number of arrangements ہم بنا سکتے ہیں اس word سے p a k p a w t a n پاک پراثن ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمیں جو ہے باقی parts بھی given ہیں تو آپ وہ parts خود سے solve کیجئے بس words چیز ہیں باقی چیزیں جو ہے شاید سیم ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا question number 1 تو question number 2 پر آتے ہیں question number 2 کیا ہے how many permutations of the letter of the word word میں لکھ دیتا ہوں کیا ہمیں given ہے P-A-N-A-M-A ٹھیک ہے یہ word ہے میں given ہے اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ how many permutations کتنی permutations ہیں ان لیٹر سے بنتی ہے ٹھیک ہے can be made تو اس میں کہا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تو پہلے question کی طرح ہی ہو گئے نا لیکن اس میں کیا اضافی چیز ہے یا کیا different چیز ہے وہ یہ ہے کہ if P is to be at first یا first letter in each arrangement ٹھیک ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ ایک condition دے دی گئی ہے ایک تو آپ نے permutations find کرنی کرنی ہے کہ how many ways اس کی permutations بنائے جا سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ P جو ہے وہ ہر permutations میں first place پہ آنا چاہیے ٹھیک ہے second پہ نہیں آسکتا third پہ نہیں آسکتا fourth پہ کسی اور place پہ نہیں آسکتا صرف first پہ تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پھر ایسا یہ number of words letters جو ہے count کر لیں کتنے ہیں one two three four five six یعنی کہ اس طرح سے one two three four five six یہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے P ہمیں کہا گیا ہے کہ P جو ہے وہ ہمیشہ first place پہ آئے گا تو P اس کو یہاں پر first place پہ رکھ دیتے ہیں باقی کتنی places بچ گئیں ایک دو تین چار پانچ اور پانچ ہی مرپس letters بچ گئیں ٹھیک ہے اور جس میں سے کچھ repeat ہو رہے ہیں اب repetition والا rule یہاں پر بھی لگ جائے گا ٹھیک ہے اب P کو ہم نے یہاں پر اس کو ہم نے نہیں چٹنا ٹھیک ہے یہی پر رہنے دینا تو P کو ہم یہاں سے نکال بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ ہم ایسا کرتے ہیں یہاں سے اس طرح سے نکال دیا ہم نے ٹھیک ہے اب باقی words دیکھیں A N A M A ٹھیک ہے باقی words کتنی بچے ہیں آپ کے پاس 1 2 3 4 5 5 words ہمارے پاس بچے ہیں اور 5 places ہیں اس میں سے ہم اس کو N is equal to 5 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے total number of letters words میں use کروں تو letters اسے کہا جائے گا ٹھیک ہے total number of letters اب 5 رہے ہیں کیونکہ P ہم نے نکال بھی ہے کیونکہ وہ آنا ہی صرف اس پلیس پر اس کی تو discussion نہیں ہے اس چیز پر ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ repeat کتنی دفعہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں A جو ہے کتنی دفعہ repeat ہوا ہے 1 2 3 3 times A repeat ہوا ہے A is repeated ٹھیک ہے 3 times اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں N1 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کونسا word کوئی repeat ہوا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں اس کے علاوہ repeat ہوا ہے N بھی ایک دفعہ ہے M بھی ایک دفعہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اب find کر لیتے ہیں کہ N factorial over N1 factorial ہو جائے گا N1 factorial ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو N1 factorial اب یہاں پر N کی value بھی ہمیں پتا ہے اور N1 کی value بھی پتا ہے تو N is equal to 5 ہے اور N1 جو ہے وہ 3 ہے تو 5 کا factorial divided by 3 کا factorial اور یہ اس کا result آئے گا equal to 20 تو یہ تھا question number 2 اب next question پہ آتے ہیں یعنی کہ question number 2 میں تھا ہمیں question number 1 کی طرح اسیم تھا لیکن اس میں defense کیا تھا کہ ہمیں ساتھ میں condition دی گئی ہے کہ P جو ہے وہ ہمیشہ first place پہ آئے گا باقی ennagements آپ پہ جو ہے find کر لیں تو وہ ہم نے یہاں پر find کر لی ٹھیک ہے تو اب ہم next question پہ چلتے ہیں question number 3 question number 3 میں بھی ہمیں ایک word given ہے ٹھیک ہے t a c k e d attacked ٹھیک ہے یہ word ہمیں given ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ how many arrangements of the letter of the word attacked can be made یعنی کہ اس word سے کتنی arrangements آپ بنا سکتے ہیں کتنی permutations آئیں گے اس کی ٹھیک کتنی permutations یا کتنی arrangements آپ اس کی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں condition کا given ہے ہمیں condition یہ given ہے کہ if each arrangement begins with c یعنی کہ c جو ہے ہمیشہ start میں آنا چاہیے ٹھیک ہے جو بھی permutations ہو جو بھی یعنی کہ arrangement ہو c اس کے start میں آنا چاہیے اس کے علاوہ end ends with k ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہم نے اپنے mind میں رکھنا ہے پھر ہم نے اس کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں ہر ایک permutations یا arrangement آپ اسے کہیں ٹھیک ہے ہر ایک arrangement جو ہے وہ start ہونی چاہیے c سے اور end ہونی چاہیے k پہ تو total number of letters کتنے one two three four five six seven eight eight letters ہیں تو یہاں پر میں اس طرح سے بناء دیتا ہوں one two three four five six seven eight اور اس کے ساتھ ہمیں کہا گیا ہے کہ c سے start ہونی چاہیے اور k پہ end ہونی چاہیے یعنی کہ ان دونوں چیزوں کی جہنے letters کی جگہ وہ fix کر دی گئی ہے c ہمیشہ start میں آئے گا k ہمیشہ last میں آئے گا اس کے علاوہ باقی permutations آپ find کریں جی باقی arrangements find کریں اب دیکھیں ان کے علاوہ c ہم یہاں سے نکال دیتے ہیں c نکال دیا k بھی نکال دیا ٹھیک ہے کیونکہ c first پہ آ گیا اور k last پہ آ گیا باقی کتنے بچے ہیں ہمارے پاس letters one two three four five six six letters بچے ہیں اور six ہمارے پاس جو ہیں وہ places ہیں ٹھیک ہے تو اب اس میں سے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے اچھا چلیں جو باقی بچ ہم total number اسے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے total number جو ہے وہ n سے ہم represent کرتے ہیں تو یہاں پر n کی value کیا آ جائگی one two three four five six n is equal to six آ گیا اور جو جو repeat ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں a جو ہے وہ دو دفعہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو a is repeated twice یعنی کہ two times تو اس کو ہم n1 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اور کون سا repeat ہو رہا ہے t بھی repeat ہو رہا ہے تو ہم کہہ دیتے ہوں t is repeated two times اس کو ہم n2 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہے e اور d وہ ایک ایک دفعہ آ رہا ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تو یہاں سے نمبر آف آرینجمنٹس فائنڈ کرنے کے لیے n فیکٹوریل اوور n فیکٹوریل اوور n1 فیکٹوریل into n2 فیکٹوریل ٹھیک ہے اور n کی ویلیو میں پتا ہے 6 ہے تو یہ 6 فیکٹوریل بن جے گا divided by n1 جو ہے وہ 2 ہے 2 فیکٹوریل into n2 جو ہے وہ بھی 2 ہے تو n یہ بھی 2 فیکٹوریل ہو جے گا ٹھیک ہے تو اس کو simplify کریں solve کریں تو آپ کو اس result میں 180 آئے گا یعنی کہ 180 یہ ایسی arrangements ہیں جو انہی letters کو use کرتے ہوئے ہم بنا سکتے ہیں اور ان arrangements میں c ہمیشہ first place پہ ہوگا اور k ہمیشہ last place پہ ہوگا تو یہ تھا question number 3 اسی طرح سے ہم question number 4 پہ جاتے ہیں next question question number 4 question number 4 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ how many numbers greater than can be formed can be formed یعنی کہ اس سے ہم بڑے جو ہے numbers کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور ہمیں digits بھی گیون ہیں digits ہیں جی 0 2 2 2 اور 3 4 4 ٹھیک ہے number ہم نے جو بنانا ہے وہ کیا ہے greater than 10 lakh ٹھیک ہے 10 lakh سے بڑھا ہونا چاہیے اور digits ہمیں جو گیون ہیں ان کو use کرتے ہوئے ہم نے بنانا ہے کتنے numbers بن سکتے ہیں یہ ہم نے find کرنا ہے تو اس میں جو ہے different cases بنتے ہیں different cases کیسے بنتے ہیں دیکھیں اگر میں کتنے جی ہمیں given ہے total digits 1 2 3 4 5 6 7 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 تو آپ دیکھیں اگر میں zero کو first place پہ رکھوں اسی طرح سے میں اگر رکھوں zero اس کے بعد بے شک 4 بھی لکھ لوں بڑا digit پہ لوں 4 4 3 2 2 2 2 تو کیا یہ 10 lakh سے بڑا ہو سکتا ہے نہیں یہ 10 lakh سے کم ہے ٹھیک یعنی کہ zero کو جو ہے وہ first place پہ نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ بعد میں ہم use کریں گے تو 10 lakh سے بڑا digit number بنانے کے لیے ہمیں 2 پہلے رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو مرضی آپ ان میں سے digits رکھیں باقی places پہ یعنی کہ یہ first place ہے first place پہ آپ 2 کو رکھیں اور باقی digits کو جہاں مرضی ان میں سے رکھیں تو آپ کے پاس 10 lakh سے بڑا number ہی بنے گا ٹھیک ہے تو مطلب کہ 2 کو میں ایک digit ہے 2 اس کو میں first place پہ fix کر دیا اور باقی آپ arrangements find کر لیں کس طرح سے جس ریپیٹیشن کی آپ find کرتے ہیں ٹھیک تو total number باقی آپ دیکھیں اس 2 کو نے نکال دیا اس 2 کو ہم یہاں سے نکال دیتے ہیں باقی digits کتنے بچے 1 2 3 4 5 6 6 یعنی n is equal to 6 اب یہاں پر 2 جو ہے وہ 2 times ریپیٹ ہو رہا ہے تو ہم n n1 n2 کی values آ چکی ہیں اب وہی فارمولا ہم use کریں گے ٹھیک ہے permutation کا تو وہ بن جے گا 6 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial ٹھیک ہے تو جو کہ 180 کے equal آتا ہے یہ تو ایک ہم نے دیکھا کہ 2 کو فرس پلیس پہ ہم نے رکھ کے دیکھا اس کے کو رکھ سکتے ہیں وہ تو چلے ہم نے 2 fix کر دیا تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں اگر 3 کو رکھ سکتے ہیں 4 کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے لئے ہم cases بنائیتے 180 arrangements صرف 1 2 کو شروع میں رکھنے سے بنتی ہیں لیکن اگر 3 کو بھی رکھے ہیں تو کتنی بنتی ہیں وہ بھی count کر لگتے ہیں ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 7 یہ 7 ہمارے پر جو ہیں وہ places ہیں اور first میں 3 کو رکھ دیا ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ n کتنا بنتا ہے یہاں سے میں 2 کو cancel کیا تھا نکالا تھا اب ہم یہاں سے 2 کو بجائے ہم نے 3 کو رکھ ہے تو 3 کو نکالتے ہیں باقی دیکھیں اب 1 2 3 4 5 6 6 جو ہے باقی digits پچھتے ہیں تو ہمارے ویسے n 6 آگیا ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں 2 کتنی times repeat ہو رہے 3 times ٹھیک تو تو یہاں پر ہم 3 لکھیں کہ n1 is equal to 3 آجائے گا اس کے علاوہ 4 جو ہے وہ 2 times repeat ہو رہے تو یہاں سے ہم کہہ دیتے ہیں n2 is equal to 4 ٹھیک ہے وہ فارمولہ ہم اب یہاں پر اپلائے کریں n factorial divided by n1 factorial into n2 factorial ٹھیک ہے اب یہاں سے find کرتے 6 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial یا 4 factorial ہے ٹھیک ہے تو بلکہ 4 نہیں ہے 4 جو ہے وہ 2 times repeat ہو رہے تو یہاں پر 2 آئے گا یہاں پر 2 آئے گا تو اس کو calculate کر لیں تو یہ 60 arrangements بنتی ہیں اب 3 کو دیکھ لیا 3 سے بڑا کون س ہے 3 سے بڑا ہے 4 4 کے لئے بھی ہم find کر لگتے ہیں ٹھیک تو 4 کو ہم اگر first place پر رکھتے ہیں یعنی کہ بنا لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 7 places ہیں اور first کے رکھنا ہے 4 اور باقی digits کتنے بچتے ہیں ریپیٹیشن دیکھ لیتے ہیں کون کون سا ڈیجیٹ کتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہا 2 جو ہے وہ 3 ڈیجیٹ ریپیٹ ہو رہا تو n1 is equal to 3 آج جائے گا ٹھیک ہے اور 3 اور باقی کوئی اور ریپیٹ نہیں ہو رہا تو یہاں پر اب ہم کرتے ہیں کہ n 6 factorial ہو جائے گا اور divided by 3 factorial 6 factorial divided by 3 factorial یہ کس کے equal ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 120 کے equal ٹھیک ہے آپ calculator سے کر سکتے ہیں تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر 2 کو 1 place پر رکھے ہیں تو 180 جو ہے arrangements بنتی ہیں 3 کو پہلے رکھے تو 60 بنتی ہیں 4 کو پہلے رکھے تو 120 بنتی ہیں یہ ساری کی ساری arrangements ہیں یہ 10 lakh سے بڑی ہیں تو ساری کی ساری کو ہم add کر لیتے مطلب کہ پہلی 180 تھی plus دوسری جو تھی یعنی کہ 3 کو جب رکھا تھا first place لیجٹس ہیں ان کو use کرتے ہوئے ہم 10 lakh سے بڑا نمبر بنا سکتے ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 4 اب یہاں پر اس lecture کو ہم ختم کرتے next lecture سے ہم next question start کریں گے